واضح اللہ علیہ وسلم جمعیت علیہ السلام پنجاب علیہ السلام حضرت مالنہ وقاریت علیہ السلام دامت برکاتوں دیگر علاقہ چچ قرب و دور سے تشریف لانے والے تمام علماء کرام گرامی قدر سامین عزیز پر میں مشغور ہوں مخدم علیہ السلام علیہ السلام دامت برکاتوں کا جنہوں نے اس تقریب سعید میں شرکت اور آپ حضرات کی جارت کا موقع اطافرمایا آج نہ صرف اس علاقہ بلکہ پورے مول کی وزید اور قدیم دینی درسگاہ جانعہ اشاعت القرآن کا چھتیسوں چھتیسوں سالانہ پروگرام ہے جس میں میں آبا شریک ہوں میں سب سے پہلے وہ عزیز طلبہ جو درس نظامی جو تقریب کر کے اپنے کندوں پر ذمہ داریوں کا پوجھ لے کر میدان عامل مختلف ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا دو کہ رب زلجلال انہیں صحیح جذبوں کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قومتِ مسلمہ تو ان سے استفادہ کی توفیق نصیب فرمائے جانعہ اشاعت القرآن جس کا فیض خصوصیت سے اس خطے میں اور عمومی طور پر پورے پاکستان اور دنیا کی کئی سارے مبالک ہیں دوپہر کے چمکتے ہوئے سورج کی طرح دیکھا جا سکتا ہے اللہ رب نے ذر اس کی مقبولیت محبوبیت مرجعیت اور اس کی بہاروں میں اور اضافہ ہوا مجھے چونے آگے بالاکورٹ بھی ایک پروگرام میں پہنچنا ہے میں نے حضرت سے درخواست کی کہ چند کلمات اس تقریب کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے میں شروع میں کہہ دیتا ہوں یہ دینی مدارس جن کی بہاریں کھڑی آنکھوں کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں یہ غیب اور شعبان کی مہینے ہی سالانہ دستار بندی خط میں بخاری شریف کی پروگرام ہوتی ہیں روزانہ کم سائے پروگراموں میں ایک آنوے طلبہ فیصلہ بات شہر کی تھی جو فارغ مہینے ہی اور حضرت اندھو تمیم صاحب فرمانے لگے کہ ہم نے ایک سال میں فیصلہ بات شہر کو ایک آنوے حافظہ علم مہینہ کیا اسی طریقے سے یہ عظیم درسگاہ ہر سال درجنوں سو کے تجبات طلبہ 75 طلبہ جو دور حدیث سے پارے گونے ہیں اسی طریقے سے حفظ سے پارے گونے والے طلبہ سو سے زائد عالم اور حافظ مہینہ کرنے ہیں میں اکثر اور دیگہ کرتا ہوں کہ دینی مدارس اور علماء ان ناجت اور مشکل حالات میں بھی الحمدللہ ان کا کام نہیں رکا جو کام آپ نے دوسروں کے سپر کیا تھا اس میں تو لوگ شدید ہوتی ہے حالات آپ کے سامنے آٹا ملتے تو چینی نہیں ملتی چینی ملتی ہے تو آٹا نہیں ملتا دونوں ملتے تو دینی ملتا تینوں ملتے تو بکانے کے لیے گیز نہیں ملتی گیز نہیں ملتی ہے تو کھاتے وقت بھی جلی نہیں ہوتی کہتے ہیں جی لوڈ شدید الحمدللہ یہ علماء یہاں تشریف فرمائے اور مدارس کے اکثر جنمدار حضرات حضرت علماء عبدالخالق صاحب حضرت شاہ صاحب دیگر بہت سے حضرات جو مدارس کلانے والے یہاں تشریف فرمائیں آپ نے آج تک نہیں سنو ہوگا اور کبھی نہیں سنیں گے وہ کسی عالم نے اعلان کیا ہو اس سال رمضان میں قرآن سنانے کے لیے حافظ نہیں مل رہے لوڈ شدید ہوگی پتہ نہیں کدھر گئے کبھی سنے آج تک نہیں سنوں اور انشاءاللہ بیامت تک نہیں سنوں گے میں بینے ملک میں جا جاتا ہوں چینل کا یہ کہتا ہوں کوئی آج بھی مجمع میں سے کھڑے کر یہ کہے میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں کاری نہیں ملتا رمضان میں سننا چاہتا ہوں حافظ نہیں ملتا مصد بنائیہ امام نہیں ملتا جمعہ شروع کرنا چاہتا ہوں خطیب نہیں ملتا فتوہ لینا چاہتا ہوں مفتی نہیں ملتا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہ صرف یہ کہ مل رہے ہیں بلکہ ضرورت سے زیاد موجود ہیں آج سے تین سال پہلے رمضان کی آمد پر مصدوں والے چراغ لے کر دھونتے تھے بھی قرآن سنانے والا حافظ مل جائے آج حافظ چراغ لے کر مصدیں تلاش کرتے ہیں سنانے کی جگہ نہیں ملتی ہیں جہاں پتہ کریں کہتے ہیں یہاں تو پہلے پچاس موجود ہیں ادھر دیکھیں میں باہر میں تشریف لاکھر آپ ادھر بتا ہوں آج حافظ چراغ لے کر مصدیں تلاش کرتے ہیں سنانے کی جگہ نہیں ملتی ہیں کوئی چھت پر کوئی پیٹک میں کوئی مکان میں کوئی مارکیٹ میں کوئی کام جو کام ہم آپ نے ملنہ کے سپورٹ کیا الحمدللہ اس میں اس نے آپ کو خود کفیل بنایا ہے نہیں بنایا آپ کو پسمندہ نہیں بنایا آپ کو ترقیافتہ بنایا ہے ساری دنیا میں آپ کو انہیں بچوں کو اثری تعلیم کے لیے دنیا کے مختلف ممانع پر پھرتے ہیں اور ساری دنیا سے طلبہ علم نبودت کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کرتے ہیں اس ملنہ نے پاکستان کو ترقیافتہ بنایا ہے نازک حالات اس لفت دنیا کا دورہ میرے اور اس کی وحانی نسل علم نبودت کو حاصل کرنے کے لیے مدر سے کمیور جائیں مسلمان کا طلب ان سے پھوٹ جائے اس کے لیے ان کے کلم ان کی زمانے ان کے سرائے اولاد زیر اگر رہے ہیں اس لیے دنوں نے ایک میں مضمون لکھا آپ غور سے سنیں اس میں اس نے لکھا پاکستانی علم نبودت کو حاصل کرنے کے لیے مدارس میں پڑھنے اور پڑھانے والے صدقہ خور اور صدقہ خورتی اور یہ تیل کی تل چھٹ کی طرح ہے تیل کی تل چھٹ سمجھے ہونا بوتل میں تیل ڈالے نیچے جو محل جب موجاتے ہیں اس کو تل چھٹ کہتے ہیں یہ تیل کی تل چھٹ کی طرح ہے مدارس اپنے نظام میں تقریبی لائے تاکہ قوم کا جو اوپر کا طبقہ جو قوم ہی بالائی ہے بالائی سمجھے ہونا مدارس اپنے نظام میں تل چھٹ کی طرح ہے جو ملائی آتی ہے قوم کا اوپر کا طبقہ جو بالائی ہے وہ بھی ان مدارس کی طرح متوجہ ہوگی ہو یہ تو تیل کی تل چھٹ کی طرح ہے جو پڑھنے اور پڑھانے والے صدقہ اور زکاة خور ہیں میں نے کہا الحمدللہ اس ملہ نے صدقہ اور زکاة خوایا ہے اس ملہ نے قوم کی دولت کو نہیں اٹا اس ملہ نے قوم کی اداروں کو تباہ نہیں دیا اس ملہ نے پاکستان کو مرکنوش نہیں دیا پاکستان کو حکار پانار نہیں دیا اس ملہ نے نشمن Galileo میں پاکستان کو زلیلیں دیا نہ قلاشم صوف سے پاکستان کو نکا ہے نہ قلب کی نوک سے پاکستان کو نکا ہے اگر صدقہ اور زکاة یہ قربا خاتم تو صحفہ کے طلبوں پر بھی میرے آئے میں صدقہ کو مال کھنا کرتے تھے ابو حریرہ نے صحفہ کی طلبوں نے صدقہ کا مال کھا کر امت تک دین کے پوچھایا اور اگر میرے آقا نے میرے لیے صدقہ کا مال تجویز کیا ہے تو میں بھی صدقہ کا مال کھانے پر پکھر کرتے ہوں امت تک اور الحمدللہ پھر یہ بھی عرض کرتا ہے جلدی صدقہ زکاة صدقہ کے ماجبہ یہ اللہ کا حق ہے یا بردوں کا حق ہے اللہ کا حق ہے اگر شہر کے سارے فکرہ مساجین عمرہ کوئی زکاة اور صدقہ کے ماجبہ تو محف کر دیں تو محف ہو جائیں گے وہ لوگ نہیں محف ہو گئے معلوم ہوا یہ اللہ کا حق ہے آخرت میں اگر کسی نے زکاة اور صدقہ کے ماجبہ انامہ کیے تو اللہ پوچھے گا یا غربہ مساجین پوچھیں گے اللہ پوچھے گا معلوم یہ ہوا کہ یہ صدقہ کے ماجبہ اور زبرات یہ اللہ کا حق ہے اور ملنہ یہ کھاتا بھی اللہ کا ہے کھاتا بھی اللہ کا ہے اور کھاتا بھی کھاتا بھی حرچت کی وجہ سے رمان کی راتی آباد ہیں قرابی کی رکعتیں آباد ہیں اس حرچت کی وجہ سے حلال اور حرام کی تمیزیں اس حرچت نے افغان اسران میں روس کا تکوڑے کیا اور اب امریکم تکوڑے ہو رہے ہیں اس تیل کی تلچر بھی وجہ سے رہی بالائی یہ تم کہتے ہو ہاں بالائی قوم پر اوپر قطب کا اس بالائی نے قوم کو لوتا اس بالائی نے اداروں کو تباہ کیا اس بالائی نے پاکستان کو خلام بنایا اور یہ بالائی امریکہ وہ بڑی اچھی لگتی ہے وہ اپنی جبلوٹیوں میں لگا کر استعمال کر رہے ہیں قدم قدم پر وہ اس بالائی کو استعمال کر رہے ہیں اپنی جبلوٹیوں میں استعمال کر کے اپنے مفادات کو پورا کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس ملنہ نے نازت حالات میں نہ اس کا لباس بدلا نہ اس کا حلیہ بدلا نہ اس نے بجاکتہ بدلا نہ اس کا اچھنے فیٹ میں کنداز بدلا نہ اس کا کام بدلا نہ باکت بدلا یہ مدارس اسی حریعت اور ازادی کے ساتھ انشاءاللہ چلتے رہیں گے اس لیے ان کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لیا ہے پرید میں شروع پایا تھا تو وہ فاطل مدارس عربیہ پاکستان کے ساتھ رجیسٹل مدارس کی تعداد ساڑھے چار ہزار تھی جب دیا کے ساڑھے چودہ ہزار تھی پر عام ساڑھے سونہ ہزار دونمہ انہیں یہ طلبہ کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے بہت آئے سکندر مرزا جیسے ان کو ایک بولنیوں کو چاندی کی کشتی میں بٹھا کر اکٹھائی دریاء پھند کر دو آج اس کی کمر کبھی کسی کو بلنہ آج بھی ازولی دیرائے کیامت دیتا رہے گے اور آج مشرق جیئے کی طرح چھپ کر پوری دنیا میں زلق کی زندگی دی جا رہا ہے پاکستان نہیں آسکتا اللہ آج بھی ازاد ہے قیمت کا کی رشاہ اللہ ازاد ہے اور ہمارے پرکابر اور بڑے انہوں نے ہمیں یہی سمجھ دیا کوئی حیانت کوئی خوف ان کو اپنے راستے سے نہیں اٹا سکی حقیب اللہ حضرت مولنہ شرحلی تھانوی رحمل اللہ کے پاس ایک نواب آیا اکھر قسم کا کہنے لگا حضرت یہ ایک لاکھ حدیعہ ہے میری طرف شراف کو حضرت تھانوی نے فرمایا حدیعہ قبول کرنے کے میرے کچھ رسول ہیں میں ان کی بقیر حدیعہ قبول لی کرتا ہوں واپس لی داؤ نواب تھا اکھر قسم کا کہنے لگا حضرت سوچ نہیں سوچ نہیں یہ ایک لاکھ روپے ہیں ایک لاکھ روپے دینے والا آپ کا مرید کوئی نہیں ملے گا حضرت تھانوی نے بڑی شامی استقلاع سے پرمایا واپس میں جاؤ اگر ایک لاکھ رہنے والا مجھے مرید کوئی نہیں ملے گا ایک لاکھ کے نام کو بڑھنے والا تو یہ بھی بھی نہیں ملے گا میں اپنے ان نوجوان فضلہ سے یہ عرض کروں گا اپنے اقابر کی استقلاع کو اقابر کی استقلاع کو اقابر کی استقلاع کو اقابر کی استقلاع سندت کو ان جزمے کو پیش نظر رکھیں جے کہ میدان عامل کے اندر اکرے کہ حق آپ جس موقع پر جس عزاز میں ہمارے اقادر میں کہیں اسی سرج پر آپ اللہ بھی کہیں پسر حاضر کے عمون اولیاء مولانا مدنی مہوری اولیاء نے فتوہ دیا مسلمان ظنیمت کے وقت خاکسار تحریک میں مصد کو ظنیمت مرے بات مرچے کے طور پر استعمال کر سکتا ہے یہ فتوہ دیا گورنمن کو راست نایا اس نے خلایا اور کہاں کہ فتوہ واپس نے حضر ناوری نے فرما یہ کوئی بھولی ایک آجنے نہیں ہے عام کی اسے خرید کر واپس کر لیا جائے یہ فتوہ میں دی چکا ہوں اور یہ صبح لاہر کی کلی پوچھوں میں عام ہو جائے گا یہ فرما کر اٹھے تھے قدر میں دنی چکایا میری گاری رہی جائے آپ کو گھر تک چھوڑائے گی حضر ناوری نے عمرت کی دیکھا اور فرما تیری گاری میں قدم رکمہ میں اپنی جیتے کی توحیر سمجھ سمجھ اور میں اپنے بزرموں سے اس علاقے کی تین دار مسلمانوں سے یہ دیارش کریں گا کفری سمر نصیب سے مدرسے سے کاری سے پدری سے اس مسلمان یہ تنمت توڑنا چاہتے ہیں آپ نیت کریں ہم انشاءاللہ یہاں اللہ اور مجھے کریں گے انشاءاللہ اپنے بیٹھ دا کروی تعلیت کے مضبوط کریں گے اس وقت وہ نام نحاق دیشت گردی کے نام پر مسلمان ہو اسلام سے مسیح سے دور کرنا چاہتا ہے برانس میں کبھی ہجاب پر پارندی کبھی بیلکیم میں مسیح کے میناروں پر پارندی کبھی میناروں نے بھی دیشت گردی کی کبھی میناروں سے بھی میزائی فیر ہوئے کبھی کسی عورت جورپ کسی عورت کے ادعا پر پرکے زمی زمی پر مزاری پر آمد ہوئے اس کو دشونی ہے اسلامی تحجیب سے اسلامی معاشرہ سے اور کیونکہ مدارس کلے ہیں اسلام کے اور انہی سے آفریز نکلتا ہے گاری نکلتا ہے مدلد بنتا ہے مجاہد بنتا ہے ساری کھیک بھی تیار ہیتی ہے سارے شعبوں کے لیے پیس کے اور پاور آنس پر یہی مدارس ہیں مدارس کی قلب پورے دین کی قوت ہے اور مدرسل کی کمجوری پورے دین کی کمجوری ہے وہ مدارس کو کمجور کرنا چاہتی ہیں دیشت گرد گئے کر انتہا پسند گئے کر دقیانوس گئے کر میکوڑ گئے کر اور یہ پینا چلتے ہیں کہ ہم مدارس کو نیان شکریم اور کونی دھارے ملانا چاہتے ہیں میں نے کہا تم نے قوم کے تعلیم کے نام پر تقسیم کیا تب کاک نے تقسیم کیا آج تک قوم کو ایک نسابی تعلیم تم نہیں دیسکے یہ بی آئی بی کا نساب ہے یہ بی بی آئی بی کا نساب ہے یہ متوسط سکی کا نساب ہے یہ بیکن کا ہے یہ آگ سوڑ کا ہے تم نے تعلیم کے نام پر قوم کا تب کاک نے تقسیم کیا ہے الحمدللہ مدارس نے قوم کو اجتبائیت دی ہے جس پوری اور چلائی پر فیٹھ کر نزدور کی آگیا پڑھ رہا ہے اسی پوری پر قرون پر اور مردی کا بچہ بھی ایک چھت کیا نہیں تھے سنڈی پنجابی پلوچی پٹھان حضار کشمیل کرے جوالا کسی اسی میں کہو تو الحمدللہ اجتبائیت ہے آج تک ان مدارس سے کوئی سبانتہ سبا کی آواز نہیں اٹھی دل پر قراریت کی آواز نہیں اٹھی کوئی طرقاتی کشمکش کی آواز نہیں اٹھی ان مدارس نے اجتبائیت میں فروض دیا ہے جکسانیت میں فروض دیا ہے قوم میں ہم آہمگی پیدا کی ہے اور الحمدللہ اپنے مسائل کے پن پوٹے پر آج بھی ہمیں بیس آج بارتان بات کو مل میری بیجت سے آنسا کر رہے ہیں آپ غور کریں یہ دینی مدارس چھوٹے 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 سات سال کی عمر سے لے کر چودہ پنرہ سال بات کی عمر کے بچے یہ مدارس شریعت دیتے ہیں ان کی پسلے میں اللہ کا قرآن و طاقی اتنی عمر کی بچہ آپ اس کے موٹر سائیکل کی چالویں نہیں دیتے ہیں گاڑی کی چالو اس کی حوالے نہیں کرتے تیمتی کا خان اس کے حوالے نہیں کرتے رب کہتا ہے جسے تم موٹر سائیکل کی چاہلی نہیں دیتے میں کائنات کی سب سے بڑی دولت اس کے حوالے کر دے کائنات کی سب سے بڑی دولت اس کے حوالے کر دے تو یہ خطہ تو بیسری علماء کی سرزمین ہے علماء سے محبت رکھنے والے مدارس سے محبت رکھنے والے مسلمان یہاں رہتے ہیں آپ نیت کرو انشاءاللہ ہم پہلنے سے پیر کر مدارس کی ساتھ کامل کرے گے اپنی اولادوں کو دیم سکھائیں گے اپنی اولادوں کو دین ہم ساتھ مابستہ کریں گے پہلام کی ساتھ مابستہ کریں گے علماء آپ کے قدموں میں بٹھائیں گے مجھ شک آپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں اندین Roland بنائیں لیکن آپ کا بیٹا آپ کے لئے آخرت دکیرہ بنے آپ کا بیٹا آپ کے لئے میزان عشر میں حقیثی وسرح لیم کی سب سے بنے آپ کا بیٹا آپ کے لئے قبر میں راحت کا ذریعہ بنیں تو صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کو پوٹر بھی ہمیں ڈالنا اس کو سکھا دیں اتنا کافی نہیں ہے آپ اس کو سب سے پہلے مسلمان بنائیں اسلام کا اگر ایک طرف کر دیا جائے تو صرف انجینرینگ اور صرف دکھر کوئی قبال کیا آپ اگر صرف انجینرینگ دیکھنی ہو تو شید کی وقتی سے زیادہ انجینرینگ دون کر سکتا ہے آپ غور کریں پینی کے ساتھ چھتا کیا اتنا مضبوط کہ پینی پیٹ سکتی ہے لیکن شکتہ نیک نہیں سکتا اس میں خانے بناتی ہے اس میں سیکورٹی کا انتظام کرتی ہے شید کی پوانٹی کنٹرول کرتی ہے شید کی پوانٹی دیکھنے والی الگ چھتہ بنانے والی الگ خانے بنانے والی الگ سیکورٹی کا انتظام درنے والی مکھیاں الگ آپ پانچ سر رفع کی سنتی لگائیں دوسرے میں بھی کر رہی ہوتی ہے وہاں بیس کلو بھی شید آجائے کترہ نیچے نہیں کرتی ہے آپ کو کروڑوں روپے کا بنایا گیا کل کل افتتا ہوتا ہے اور دیزرے دن سوائیہ گاڑیاں بھیجتی ہیں اور گھرام سے نیچے بڑا ہوتا ہے یہاں ٹینی پیو سکتی ہے لیکن چھتہ نہیں پیو سکتا اس سے بڑی کوئی نیم ہے اگر اس گھرام کو ایک طرف کر دیا جائے صرف باقی کوئی قبال کی بات نہیں یہ جنور بھی کر لیتے ہیں ہندوستان میں ایک کھیت میں آکر کر بندر فصل اجار دے گئے کھیت والوں نے سوچا روٹیاں پکائیں ان میں زہر بلائیں بکھیر دیا بندر آئیں گے کھائیں گے ترپیں گے بھائیں گے جان چھوٹے گی روٹیاں زہر آلی بکھیر دی خود چھوکے بیٹھ گئے رات کو کوئی سفر کے لگ بندروں کو آل آیا ایک بندر یہ روٹی کو سنگا سب کی طرف دیکھا روٹیاں کھائیں بغیر سارے واپس سے بھائیں تھوڑی دیر کی وقت پھر آئے جنگل سے ہر ایک کے موں میں خاص دکھ بھی سمجھتے نہیں موں میں لی ہوئی آئے ادھر سے روٹی کرونا توڑیں ادھر سے شاکھ توڑیں ادھر سے روٹی کرونا توڑیں ادھر سے شاکھ توڑیں ساری روٹیاں کھا گئے گئے حاملے باٹی تیسٹ کراتے کہتے ہیں کہ پندرہ دن بعد رپورٹ ملے گی مہینے بعد رپورٹ ملے گی اس نے صندوق دوٹس بھی کر لیا اور فوراً اس کا علاج بھی دریافت کر لیا اس سے بڑی کوئی جافی ہو سکتی ہے تو صرف جافی کوئی کبال نہیں بنجین رنگ صرف کوئی کبال نہیں انسان انسان پنتہ نہیں سمجھتے اس نے قرآن کیا قرآن میں یہی علام کیا اَرْوَحَدْمُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنسَانِ اَعْمَانِ اس نے قرآن سکھایا انسان کو پیدا کیا حالانکہ تقلیق انسان بعد میں ہوتی ہے پہلے ہوتی ہے اور تعلیم قرآن بعد میں ہوتی ہے پہلے آدمی پیدا ہوتا ہے پھر قرآن پڑتا ہے لیکن قرآن نے کیا کہا الْرَحْمَانُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ تعلیم قرآن کو مقدم کیا ہے تقلیق انسان پر یہ بتانی کے لئے انسان انسان بنتے ہیں اس وقت سے جب اس وقت اللہ قرآن کی ساتھ اسی یہ آپ یہ نیت کریں انشاءاللہ آپ نے اعلادوں کا تعلق قرآن کے ساتھ ٹھوڑیں گے قرآن قرآن کا محل فراہم کریں گے اور ہمارے یہ عزیز فضلہ جو فارغ ہو رہے ان سے یہی درخواست ہے ان نازک قرآن میں آپ کے کندروں پر پر ذمہ داریاں پر لئیئے آج کی دسترہ فردی آپ کے سروں پر پر ذمہ داریوں پر بوجھ رہے آپ کے سروں پر یہ پیڑی اور اکابر کی ایک امانت ہے آپ کر لئے آپ کے سروں پر ہوگا تو آپ آپ کی آپ آپ آپ